اسلام علیکم میں ڈاکٹر امیر راہیل کے فوڈز کے پلیٹ فارم سے آج آپ کے لیے ایک بہت زبردست چیز اور بہت نئی چیز ہمارے ہاں بائٹمین ڈی کی کمی کا بہت سارے لوگ شکار ہیں اور شکایت ہوتے ہیں کہ ہٹیوں کی کمزوری ہو رہی ہے بہت کم ویکنس ہو رہی ہے اور خاص کر خواتین میں تو آج ہم بنائیں گے بارلے شیک جو کا شیک بنائیں گے اور اس کی خاص بات ایک جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بتانا بھی ضروری ہے کہ جو کا استعمال جو ہے جو کے پانی کا استعمال جو کا استعمال جو کے ستو کا استعمال ہڈیوں کی مضبوطی میں پچاس فیصد اضافہ کرتا ہے اگر کسی کو بھی ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے اور ویکنس ہے تو وہ جو کا استعمال شروع کرنے تو ان کی ہڈیوں کی کمزوری جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع جاتی 50% جو سٹرنٹ آتی ہے جو کے پانی سے وہ آ جاتی ہے ہم بنائیں گے بارلے شیک اس لئے کہ خالی جو کا پانی نہیں پیا جا سکتا ہر وقت اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک گلاس دودھ تازہ دودھ فریش ملک جو ہوتا ہے اس میں کیلشیم ہوتا ہے اور یہ ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے آئس کیوبز کوئی سے بھی مطلب آپ نے حساب سے آپ چار سے پانچ کیوبز ڈال لیجئے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں ہمیں چاہیے کنڈنس ملک ہم شگر یا گوڑے استعمال نہیں کرتے ہیں اس میں کنڈنس ملک ہم ڈالیں گے تقریباً 1 فورت کپ ایک الائچی الائچی سے آپ کو طاقت بھی ملتی ہے الائچی میں کیلشیم بھی ہوتا ہے الائچی سے آپ کی جسم کے در جو ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو کا سطو ٹو ٹیبل سپون جو کا سطو آپ نے لینا ہے تمام چیزوں کا بلینڈر میں ڈالیں گے بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ کا شیک تیار ہے دن میں ایک سے دو گلاس آپ پیئیں اپنے مہمانوں کو پلائیں بچوں کو پلائیں جو ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے ہڈیوں کا بھر بھرا پان ہے جو چلنے میں جن کو دکت ہو رہی ہوتی ہے وہ تمام بیماریاں پریشانیاں تکلیف ہیں جو ہیں صرف بارڈے شیک سے جو کے سطو سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کو اپنے ریگولر استعمال کرنا ہے اور جن کو بہت زیادہ کمزوری ہے بہت زیادہ ویکنس ہے ہڈیوں کی وہ اس میں بیری کا شہد ملا سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ایڈ کر لیجئے اور اس کو استعمال کیجئے اور جو ڈابیٹک پیشنٹس ہیں جو شگر کے مریض ہیں وہ اس میں سے کنڈنس ملک اور شہد ہٹا دیں اس کے علاوہ یہ بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسی طرح کی مزید اور مفید معلومات کے لیے سبسکرائب کیجئے کے فوس ڈانٹ کام